بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بنت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی بے شک اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تو اس آیت کے مضمون کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہو گئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا انہوں نے کہا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے اور یہ خرابیاں مجھ میں ہیں کیونکہ مجھے خوبصورتی اور جمال پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کا سردار بنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کو اللہ پسند نہیں کرتے بلکہ تمہارے زندگی بھی اچھی ہوگی اور تمہیں موت بھی اچھی حالت پر آئے گی اور تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا اور جب اللہ تعالی نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو تم اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو کہیں تمہارے آمال برباد نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو تو پھر سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح بہت پریشان ہوئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آواز اونچی ہیں اور انہیں اس آیت کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں ان کے عمال برباد نہ ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا حضرت محمد بن ثابت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے واقعی قابل تعریف زندگی گزاری اور مسلمہ کذاب سے جنگ میں شہادت کا مرتبہ پایا